سر ایک طرف عمران خان صاحب سپریم کورٹ سے تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف جلد انتخابات کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد انتخابات کرائے جائیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ ملک سیاست پر سابق وزیراعظم صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ اثر انداز ہونے جا رہی ہے یا صرف یہ جو ہے اسی طرح کے جلسے اور عام جس طرح سے ہوتے رہیں اسی طرح ہوتے رہیں گے اور حکومت چلتی رہے گی دیکھیں ملک جو ہے وہ جا رہا ہے ایک پھر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج دوبارہ کہ یہ معاملہ جو ہیں یہ انتشار ختم نہیں ہو رہا اور انتشار جب تک ختم نہیں ہوگا تو اس وقت سیکیورٹی کے اور فائننس کے آپ کے مسائل جو بڑے مسائلیں رہاست کے وہ ختم نہیں ہوں گے اور عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ وہ تاریخ کا آج غالباً اعلان کرنا تھا اور وہ تاریخ جو تھی وہ یہ تھی کہ آج انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ چار ہفتے کے بعد کا کہ چار ہفتے کے بعد آج سے چار ہفتے کے بعد تک اگر نئے الیکشنز کا اعلان نہیں ہوا تو ہم جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے لیکن پھر جو عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا تھا کہ چار ہفتے کی لیکن پھر انہوں نے یہ ڈیٹ روک لی لیکن اسی دوران جو مسلم لیگ نون کی رہنما ہے مریم نواز صاحبہ وہ چھے تاریخ سے جلسوں کا ان کا پلین آ گیا ہے اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومت ان کی ہے یعنی شہباز شریف صاحب ہیں اور حمزہ شہباز صاحب کا بھی کچھ پتہ نہیں شہباز شریف صاحب آج پہنچے ہیں لاہور تو وہاں پہ ان کا استقبال کرنے کے لیے نہ گورنر تھے گورنر صاحب کی طبیعت خراب ہے اور نگران وزیرالہ بھی نہیں تھے اور سپیکر بھی نہیں تھے تو بہرحال وہ پہلی دفعہ حالف اٹھانے کے بعد وہاں پہنچے تو ایک ہیجان سا ہے اس میں بہت میں بات کروں گا لیکن سب سے پہلے میں ذرا یہ جو آہ آہ ڈیپلومیٹک کیبل کا ایشو ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کو ڈی سائفر کیسے کیا گیا کیسے پڑا گیا کس طرح سے اس کو لیا جا رہا ہے ملک میں ملک پہ اور اور یہ کیا حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا ہیجان نتیجے میں اس کے نتیجے میں بپا ہے یہ سازش ہے مداخلت ہے کیا ہے آہ پاکستان کے سابق سیکٹری ڈیفنس آہ اور آہ کور کمانڈر بھی رہے آہ بھاولپور کے عالمان اور مختلف آہم آہ جو آہ آہ آسائنمنٹس ہیں ان کو آہ ان پہ رہے چنرل آہ آہ نیم خالی دوزی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں جنرل صاحب سلام علیکم جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ آہ آپ سیکٹری ڈیفنس رہے ہیں جی ایس کیو میں بھی رہے ہیں کور کمانڈر بھی رہے ہیں اور بہت سے آپ آہ سینسٹیو پوسٹنگز آپ کی رہی ہیں اور یقینا جو بھی آہ اس قسم کے آہ کیبلز آتے ہیں آہ وہ جی ایس کیو میں بھی جاتے ہوں گے آپ کی نظر سے بطور سیکٹری ڈیفنس یا اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کوئی آہ کیبلز گزرے ہوں گے جی آہ ان کا کیبلز کا آہ یہ طریقہ کار ہے کہ اگر ان کا کچھ تعلق ہو آہ جس بھی منسٹری سے آہ تو وہاں پر وہ جاتے ہیں تو جب سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ایٹی آئے آہ جو کہ یہ سمجھا جائے کہ ضروری ہے کہ ٹیکٹری ڈیفنس کو پتا ہو اور آرمی چیف کو پتا ہو تو پھر وہ جی ایچ پیو میں بھی جاتے ہیں اس کی کاپی اور آہ آہ دیفنس منسٹری میں بھی آتی ہے ایسے کیبل میں نے پہلے دیکھے ہیں جی کئی دفعہ دیکھے ہیں اچھا آپ نے دیکھے ہیں اچھا یہ بتائیے گا تو آہ یہ جو کیبل ہے آہ اس کو آہ یعنی اس طرح سے بہت سارے ایسے آتے ہوں گے جس میں یہ سارے کے سارے جو ہیں کیا آہ یعنی ہر چیز وزیر آزم تک پہنچائی جاتی ہے یا کچھ روک لی جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی کسی ملک میں کوئی ملک ایسی بات کر رہا ہے وزیر آزم کسی بھی وزیر آزم کے خلاف یا ان کی فیورنیں ان نالج میں لائی جاتے ہیں یا کچھ روکا بھی جاتا ہے فورن آفیس یہ آپ کی سطح آہ اس میں تو میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ کیبل کئی ملکوں سے اوریجنیٹ ہو سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے ممالک ہوتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور یا پھر کسی تیلیگرام یا کیبل کی نویت ہی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جیتا کہ یہ تھا تو یہ میرا خیال ہے کہ ضرور بھیجے جانے چاہیے وزیر آزم تک لیکن اس بارے میں میں کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ والا بے جا گیا تھا وقت پر یا نہیں بے جا گیا تھا یا کیا اس کے ساتھ ہوا اچھا یہ بتائیے کہ جانے صاحب آپ ظاہرہ کے بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں اس پورے تنازع کو اور یہ جو آہ ماملہ ہے یہ ظاہرہ سیکیورٹی ریلیٹڈ تو ہے نا کہ ملک کے اندر وزیر آزم یہ کہہ رہے ہیں سابق وزیر آزم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کنسپیریسی ہے ریجیم چینج کی بات ہوئی ہے اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اس میں اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور جو علامی آیا ہے اس میں تو یہ کہا گیا کہ آہ یہ جو ہے یہ مداخلت ہے لیکن سازش نہیں ہے اب ذرا آپ بطور آہ ایک ایسی شخصیت جو کہ دیکھتے رہے ہیں ڈپلومیٹک کیبلز کو سیکٹری ڈیفینس رہے ہیں آپ کیا کہیں گے یہ سازش ہے یہ مداخلت باقی وہ ڈکشنریز کی تو ہم سن رہے ہیں آپ کیسے اس کو ریٹ کر رہے ہیں جو کچھ ابھی سامنے آیا وہ بلکل کلیر ہو گیا ہے کہ اس میں کیا تھا اور یہ بھی کلیر ہو گیا کہ کیا نہیں تھا لیکن کچھ میرا خیال ہے کہ ایک تو ایک آدھ بہام رہ گیا اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں دیکھیں جو تھا اس کے بارے میں تو اب سب متفق ہیں کہ یہ اس کی جو لینگوڈج ہے وہ غیر مناسب تھی نون ڈپلومیٹک تھی ایک ملک دوسرے ملک سے ایسے بات نہیں کرتا یہ ایک ملک کا نمائندہ دوسرے ملک کے نمائندے سے ایسے بات نہیں کرتا یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کے مندرجات ایسے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے درونی معاملات میں بیجا مداخلت تھی آہ اس میں بھی کوئی شک کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے حال بتا ہے اس میں کانسپریسی کا لغو نہیں ہے آہ مداخلت آہ تو دونوں دفعہ تقریب انکر کیونکہ پہلے اس میں بیانی میں آ گیا تھا دوسری دفعہ جب یہ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی پہلے والی ساری باتوں کا ہمیں ڈورٹ کرتے ہیں البتہ ہمیں اس میں کوئی کانسپریسی نظر نہیں آئی تو کانسپریسی میرے بھائی ڈاکٹر صاحب اس کاغذ میں وہ تو نہیں ہوتی نا وہاں سے تو صرف کرائن ملتے ہیں نا وہاں سے تو صرف اشارے ملتے ہیں جو بات عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اور سامنے آئی نہیں ہے کسی بیانی میں اس کو ضرور چیک کرنا چاہیے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی عمران خان صاحب کو اٹانے میں تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے اور اگر یہ عمران خان صاحب جاری رہے اور یہ ناکام ہو گئی تو پھر پاکستان کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑے گا اگر یہ دو چیزیں ہیں اس میں جو مجھے معلوم نہیں ہیں عمران خان نے اس کا ذکر کیا ہے یہ ہیں اور یہ دو چیزیں ہیں یہ ہم سے جو شیئر کیا عمران خان صاحب نے اور اس میں سب سبھی لوگوں کے سامنے انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کیا اس میں یہ دو لفظ تو ہیں لیکن آہ جی اگر یہ چیزیں ہیں اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل کلیر ہے کہ امریکی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت تو ناپسند کرتی تھی اور دوسرا انہوں نے ایک قسم کا سیٹ دیا تھا جب آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو مشکل ہوگی تو اور اور سیٹ کس کو کہتے ہیں اچھا پھر دوسری بات اب میں یہ جب سب آپ تو ہسٹری کو اچھی طرح جانتے ہیں جب ایک سپر پاور امریکہ جیسی سپر پاور کسی حکومت کو ناپسند کرتی ہے تو آپ کے خیال میں اس کے بعد پھر وہ ہاتھ بان کے بیٹھ جاتی ہے آپ کے سامنے نہیں پتا کہ سیریا میں انہوں نے جب چینج کرنے کی کوشش کی اور ایجٹ میں چینج کر دیا اور نیجیریا اور لیبیا اور عراق اور رمانستان اور جہاں جو بھی ان کو پسند نہیں تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تو پھر یہ آپ اور میں اتنے تو ہماری آنکھے بند نہیں ہے کہ ہمیں یہ تو پتا چل جائے کہ ایک سپر پاور امران خان کو ناپسند کرتی ہے اس کی حکومت کو ناپسند کرتی ہے اور وہ کرے کچھ نا چلے اس بات کو یہاں چھوڑ دیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ ادھر سے یہ کیبل کی بات چیس ہو رہی ہے وہ ان کے آپس میں گفتو ہو رہی ہے ہمارا نمائندہ کیبل بیج رہے ہیں ادھر سے یہاں سعودے بازیاں ہو رہی ہیں یہاں پر پارٹیاں توڑی جا رہی ہیں لوگوں کے کہنے کے مطابق پیسے استعمال ہو رہے ہیں اور یہ سارے معاملے جھوڑ توڑ ہو رہے ہیں ایک اور بات بڑے فلری ہے لوگ مل رہے ہیں مختلف مغربی ملکوں کے جو ایمبیسٹر ہیں ان کی آنیاں ان کی جانیاں ہی در اس کو مل اس کو مل اگر تو یہ نارمل میل ملاب ہے تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو اس کو چیک کر لینا چاہیے کہ کیا یہ سپیشل میل بلاب سا یا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک سپیسٹر بتاؤں پچھلے دو مینے سے آہ واجے پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں آہ کبھی گوادر میں کبھی کہیں کبھی کہیں شہادتیں بے شمار ہو رہی ہیں اب یہ ساری چیزیں میں ایک رکائٹ جنرل ہوں آہ کوئی میں سب پورے معاملات کے او ایک نظر سے دیکھ سکتا ہوں تو اگر کوئی مجھے یہ چوری ڈالنے کی کوشش کرے کہ میاں مٹھو کوئی نہیں یہ ایتی ہے یہ سارے حسنی تفاق ہے آپ بہتی اس کو بنا رہے ہیں سوری تو مرضی ہے لیکن کھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کانسپریسی ہے میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہائی لیول کی فیر انکواری ہونے چاہیے اور انکواری کا ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کو دونوں سائیڈیں کہتی ہوں کہ یہ اماندار آدمی اچھا یعنی آپ اس کو آہ مداخلہ سے بڑھ کے آپ لفظ نہیں استعمال کر رہے لیکن آپ اس کو مداخلہ سے بڑھ کے سمجھ رہے ہیں کچھ جی میں تو آپ کو صرف پرائیما فیرسیا ایونٹس کی بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے ٹیک ہے اور چونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی اس پر حتمی رائے دے سکوں یا اس پر کوئی اپنا برڈکس دے سکوں کیونکہ میرا وہ مقام نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اس تلقی کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کیا اور یہ 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 دیمانڈ موجودہ جو حکومت ہے ان کی بھی تھی جب یہ حکومت میں نہیں آئے تھے اور یہ دیمانڈ عمران خان کی بھی ہے تو جب دونوں سایڈوں کی یہ دیمانڈ ہے اور ایک کرواہت پیدا ہو چکی ہے اور ایک مصیبت نظر آ رہی ہے عوام خلف شاہر کا شکار ہے تو کیوں نہ اس کو دور کر دیا جائے لگ صاحب ایک اچھا تھا کمیشن بنائے ہائی پاور چاہی یہ سپریم کورٹ بنائے یا گورمنٹ بنائے جس کے بھی یہ دائرہ کار میں آتا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ کو یہ ہفتے دادے میں ختم ہو جائے گا اچھا یعنی وہی جو ریشل کمیشن والی بات آپ کہہ رہے ہیں جو جو اچھا مجھے یہ بتائیں آہ جنرل سب کے یہ آہ ونس ای جنرل آلویز ای جنرل آپ چلیں آہ ظاہر ہے سیکٹری ڈیفینس بھی رہے ہیں کورٹ کمیڈر آپ کے کیا آہ دوست عباب میں کیسے اس کو دیکھا جا رہا ہے کوئی بیچینی ہے یا سکون ہے کیا خبریں مختلف آرین تھی اس حوالے سے کیا آہ کیسے دیکھ رہے ہیں ملکی صورتحال کو اور خاص طور پر یہ جو کیبل آیا ہے سامنے اور باقی سارے معاملات کو آہ جی دیکھیں آہ جہاں تک تو یہ آہ جو جو لوگ ہوتے ہیں فوج کے چاہے وہ ریٹائر ہوں چاہے فوج میں سرور کر رہے ہوں جو ریٹائر ہیں ان کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنی بات چیز کر سکتے ہیں آہ جو جو سرورنگ ہے وہ ڈسپلن کے تحت انہیں بولنا بھی نہیں چاہیے اور بولتے بھی نہیں اور بڑی اچھی بات ہے آہ کیونکہ جو سربراہ ہوتا ہے آہ فوج کا وہ جو کہے وہی بات ماننی چاہیے اور اسی کے پیچھے چلنا چاہیے یہ ہمارے فوج کا خاتہ ہے یہ ہمارے دسپلن کا ترہے امجاد ہے اور اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فوج ایسے ہی سوچتی ہے جیسے کہ سوسائیٹی سوچتی ہے ڈاکسر آہ فوج سوسائیٹی سے الگ کوئی نہیں ہے آہ سوسائیٹی کے اندر آپ کو پتا ہے اس اس پولورائیزیشن ہے آہ دو دھڑے ہیں اور آہ وہ جو ہیں ایک کی ایک سوچ ہے دوسری کی پوری سوچ ہے میں اس میں نہیں جاتا کہ مجارٹی کیا سوچتی ہے آہ اس اس کو یہ مگوڑٹ نہیں دیتا لیکن یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ کم از کم جو ریٹائر پہنی ہیں ان میں وہی پرپورشن ہے سوچ کا جو کہ سوسائیٹی میں پرپورشن ہے نہ تو وہ اس سے زیادہ ہے نہ وہ اس سے کم ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ جی سارے ریٹائر پہوزی یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے اور اگر کوئی یہ کہے کے وہ وہ سارے خاموش ہیں وہ بھی غلط ہے تو میرا خیال ہے ان کی سوچ absolutely اسی طریقے سے split ہے اسی پرپورشن میں ہے جیسے کے سوسائیٹی کی کیا سوچ ہے نہیں تو سوسائیٹی کی کیا سوچ ہے آپ کو جنس ہم آپ کیا لگ رہی ہے سوسائیٹی کی سوچ کے ہے جی دیکھیں سوسائیٹی میں split ہے میں آپ کو بتا رہا kilometres دیکھیں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک طرف ایک پارٹی کھڑی ہے دوری طرف بارہ پارٹیاں اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی سرطور کوشش کر رہی ہیں جو کہ بہت مشکل سے آپ سمجھیں کہ بیلنس ہو پائی ہے اٹلیس پارلیمنٹ میں باہر جو لوگ نکل رہے ہیں وہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دونوں سائیدیں مانتی ہیں کہ جیسے بھی ہے اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ عمران خان میں تھوڑی سی ضد ہے آہ چھوڑا صاحب آہ وہ بات مانتے نہیں کسی کی آہ زیادہ آہ دوستوں کا خیال بھی رکھتے خات کر جب کسی کو پتا ان کو پتا چل جائے کہ کسی میں کوئی خرابی ہے یا خامی ہے آہ آہ تو وہ ایک ان کی خرابیاں ہیں اور میں مانتا ہوں کہ وہ ہیں دوسری طرف کیا ہے کہ وہ جو دہشت گردی ہے جس کے پیچھے وردی ہے وہ ادھر بیٹھے ہیں آہ میمو گیٹ والے ادھر بیٹھے ہیں ڈاؤن لیکس والے ادھر بیٹھے ہیں جن کا انٹرنیشنل کتابوں میں نام ہے ماشاءاللہ کہ وہ کیا کیا ان کے کارنامے ہیں وہ ادھر بیٹھے ہیں تو اسی طریقے سے آہ یہ سوچ جیسے میں دو باتیں کہہ رہا ہوں کہ ادھر بھی کل خرابی ہیں ادھر بھی کل خرابی ہیں تو اسی لحاظ سے جو ہے نا لوگ بھی بٹے ہوئے ہیں کچھ اس طرف ہیں کچھ اس طرف ہیں لیکن آہ بہرحال لوگ سوچتے سے ضرور ہوں گے کہ زیادہ بزن کس طرف بنتا ہے اچھائی کا یا برائی کا جنرے صاحب بہت شکریہ آپ کا thank you very much